الحمد للہ وکفا و سلام علی عبادہ الذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررن فتقبل بنی سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم بچہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو دو طرح سے علم سیکھتا ہے ایک اپنے بڑوں کے بتانے پر ان اصولوں کو پلے باندھ لیں تو یہ علم اس کو زندگی کی رہنمائی عطا کرتا ہے اور دوسرتی کا یہ ہے کہ اپنی منمرزی سے قدم اٹھائے ٹھوکریں کھائے اور طلخ تجربات سے گزر کر پھر اچھے حصولوں کو بنائیں مگر یہ مشقت والا راستہ ہے آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی بات کو سنیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اس لیے ماں باپ بچے کے مربی ہوتے ہیں مربی کہتے ہیں جو کسی کی تربیت کرے جیسے ایک فوضہ لگایا جاتا ہے تو مالی اس کا مربی ہوتا ہے وہ اس کو وقت پہ پانی دیتا ہے اس کی خوراک کا خیال کرتا ہے اس کو سردی گرمی سے بچاتا ہے حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہ یہ فوضہ ایک وقت میں آکے پھلدار درخت بن جاتا ہے کسی طرح بچے کے مربی اس کے والدین ہوتے ہیں وہ اس کو بات سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ یہ بچہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کر زندگی گزارتا ہے تو آج کی اس مجلس کا عنوان بھی مجھے دیا گیا وہ تھا تربیت اولاد امید ہے کہ آپ اس اہم عنوان کو توجہ کے ساتھ سنیں گے اور ساتھ دیں گے ماں باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے ہم نے دیکھا ہے کہ خود غفلت کی زندگی گزارنے والے ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اولاد نیک ہو فیتر تن اللہ نے ماں باپ کے اندر یہ چیز رکھی ہوتی ہے ماں کو تو اس وقت سے فکر ہوتی ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بی بی مریم اب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی کہ ان کی والدہ نے دعائیں مانگنے شروع کر دی رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی اے اللہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے آپ کے دین کے لیے وقف کرتی ہوں اس کو میرے لیے میری طب سے قبول فرما لی یعنی بچہ بھی پیدا نہیں ہوا اولادت نہیں بھی بچے کی ماں کو تو پتہ اے نہ کہ میرے پیٹ میں بچہ پروش پا رہا ہے تو اس وقت سے وہ فکر مند ہوتی ہے دعائیں مانگتی ہے اور باپ تو ساری زندگی اولاد کی قبولیت کی نیکی کی دعائیں مانگتا رہتے ہیں آپ دیکھئے ایک سات سال کے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم ہے اب سات سال کا بچہ کیا دعا مانگتا ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اے اللہ مجھے بھی نماز کا پحمد بنا دے میری اولاد کو بھی بھئی اس سات سال کے بچے کی اولاد تو نہیں ہے ابھی تو یہ بالک بھی نہیں ہوا مگر اللہ تو جانتے ہیں نا کہ یہ بچہ جب بالک ہوگا اور اس کی شادی ہوگی تو اپنے وقت سے اس کی اولاد ہوگی تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اولاد کا نیک ہونا اتنا بڑا عمل ہے کہ تم اس چھوٹی عمر سے اس کی یہ دعا مانگنی شروع کر لیو تو سات سال کا بچہ بھی اپنے ہونے والی اولاد کے نیک ہونے کی دعائیں مانگتا ہے اور باپ کو یہ غم پوری زندگی لگا رہتا ہے حتیٰ کہ مرتے مرتے بھی اسے اپنی اولاد کا غم ہوتا ہے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات کا وقت قریب تھا تو انہوں نے سب بچوں کو اکٹھا کیا اور ان کو یہی پوچھا ام کنتم شہداء ایل حقر یعقوب الموت ایز قال لبنیہ ما تعبدنا منبادی اے میرے بیٹوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے اب دیکھو بات اس طرح مرگ پہ ہے اور فکر اس کو بیٹوں کے ایمان کی ہے تو ماں کو فکر تھی جب بچے کی ابتدا ہوئی تھی اور باپ کو فکر اس وقت تک ہے جب تک دنیا سے رخصت نہیں ہو جاتا ساری زندگی دعائیں مانگتا رہتے ہیں اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جس بچے نے سات سال کی عمر سے اولاد کی نیکی کی دعا مانگی اور پھر بڑھاپے میں مرتے مرتے بھی اولاد کے لیے اس کو فکر ہے اگر اس بڑے باپ کی اولاد بگڑ جائے تو اس کے دل پہ کتنا غم ہوتا ہے کتنا اس کا دل اس بات اس لیے ہر باپ چاہتا ہے ہر ماں چاہتی ہے کہ میری اولاد نیک ہو خود نہ بھی اتنے نیک ہوں اولاد کے بارے میں بڑے مخلص ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک بن جائے چنانچہ اس بارے میں چند باتیں ہیں جن کو پلے باندنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات کہ چلڈرن آلویز کوپی دیئر پیرنٹس بچے ہمیشہ ماں باپ کی نکالی کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے جو ماں باپ کو کرتا دیکھیں گے وہی وہی کام کریں گے ہمارے ایک دوست تھے وہ منگلہ ڈیم کے چیف انجینئر تھے تو ان کی عادت تھی کہ جب ان کو کوئی فون کرتا اس زمانے میں یہ سیل فون نہیں ہوتے تھے لینڈ لائن ہوتی تھی گھروں میں جو فون لگیا ہوتے ہیں تو اٹھاتے ہی کہتے تھے مقصد ان کا یہ ہوتا تھا کہ دوسرے کو پتہ چلے کہ بات کر کون رہا ہے تو فون اٹھاتی کہتے تھے اسلام علیکم چیف انجینئر منگلہ سپیکنگ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں غسل کر کے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا فون اس کی گھنٹی بج رہی ہے اور میرا تین سال کا چھوٹا سا بچہ وہ گھنٹی سن کے بھاگا وہ اس کی طرف جا رہا ہے کہتے ہیں میں نے اس بچے کو دیکھا اس نے جا کے فون اٹھایا اور اپنے کان سے لگا کے وہ کہنے لگا ہیلو چیف انجینئر منگلہ سپیکنگ اب اس بچے کو نہیں پتا وہ کیا بول رہا ہے لیکن اس نے اپنے باپ کو یہ الفاظ کہتے ہوئے سنا تھا اس نے وہی الفاظ بولے تو یہ اصول ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی نقالی کرتے ہیں اب جب اللہ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بے نمازی ہو اور بچہ نمازی بن جائے ماں باپ تو کبھی قرآن پاک نہ کھولیں اور بچہ قرآن کا پکہ حافظ بن جائے بھئی جو کام ماں باپ کریں گے وہی کام بچہ کرے گا تو اولاد کی تربیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو ویسا بن کے دکھائیں جیسا وہ بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں چنانچہ بچے کی ایمانی تربیت کرنا اخلاقی تربیت کرنا تعلیمی تربیت کرنا اور اس کو معاشرے کے اچھا فرد بنانا یہ ماں باپ کیلئے مداری ہوتی ہے اس آجز کی کتاب بھی ہے اولاد کی تربیت کے سنہری اصول اس کو پڑھیں تو آپ کو بہت ساری باتیں تجربے میں آئیں گی اور آپ فائدہ اٹھائیں گے اپنی بیویوں کو وہ کتاب پڑھائیں تاکہ وہ بچوں کو اچھی تربیت دے سکیں ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ ماں کو خود دین کا پتہ ہوتا نہیں اور اسے اولاد کو دین سکھانا پڑ جاتا ہے تو بیچاری کیا سکھائے گی اس لیے وہ تربیت کرنے کی وجہہ الٹا اولاد کو بگاڑ بیٹھتی ہے پھر بیوی اس کا اجزام خامن کا سر پہ اور خامن ایک سمپل سی بات کرتا ہے جی میں تو دفتر میں اتنا مصروف ہوں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے بھئی آپ کی دفتر کی مصروفیت اپنی جگہ مگر اولاد جو بگڑ گئی یہ کتنا بڑا نقصان ہوا تو اس کی ذمہ داری کو قبول ماں باپ کو کرنا چاہیے چنانچہ سب سے پہلی بات کہ ماں باپ بچے کو نمونہ بن کے دکھائیں تاکہ بچے کے لیے ان کی طرح بننا آسان ہو جائے ایک بزرگ گزرین خاجہ کتب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کاکی ہندی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے روٹی تو ان کے نام کے ساتھ یہ لفظ مشہور ہو گیا کتابوں میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ جب پچہ پیدا ہوا تو ماں باپ نے آباس میں مشرع کیا کہ ہم اپنے بچے کی اچھی تربیت کریں گے اور اس بچے کا ایمان بہت مضبوط بنائیں گے چنانچہ بچہ مدرسے جانے کے قابل ہوا تو بیوی نے اپنے خامن کو بتایا کہ میں نے ایک تجویز سوچ لی ہے میں اپنے بچے کا اللہ پر بہت ایمان مضبوط بناؤں گی اس نے کہا کیا کرو گی کہن لگی دیکھنا میں چند دنوں میں آپ کو دکھاؤں گی چنانچہ بچہ ایک دن سکول سے واپس آیا اس نے کہا امی مجھے بھوک لگی ہے ماں نے کہا بیٹا رازق تو اللہ ہے ہمیں بھی کھانا وہی دیتا ہے اور تمہیں بھی کھانا وہی دے گا ہم بھی اللہ سے مانگتے ہیں آپ بھی اللہ سے مانگو تو بچے نے کہا امہ اللہ سے کیسے مانگتے ہیں بیٹا وضو کر کے آؤ مسلحے پہ بیٹھ کے دعا مانگو چنانچہ بچہ گیا ہاتھوں دھو کے آ گیا مسلحے پہ بیٹھ گیا امی کیا مانگو بیٹا دعا مانگو اللہ آپ رازق ہیں اور رزق پہنچانا آپ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے میرے امی ابو کو بھی آپ رزق پہنچاتے ہیں مجھے بھی آپ ہی نے رزق پہنچانا ہے